موسیقی ساجد بھائییں معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نماز میں اگر کوئی چیز کھا پی لی گئی ہو داتو گندر کھانا پھاسا تھا اگر کھانے کے بعد پڑھتے ہیں تو داتوں کے اندر کوئی چیز پس ہی رہ جاتی ہے اور پھر ہی اسی طرح حالت نماز میں اس کو نگل جاتے ہیں تو دیکھیں اس سے وزو ٹو نہیں ٹوٹے گا باقی یہ کہ نماز کی حالت میں کوئی چیز کھانا باہر سے اور یہ کہ قصدن ہو سہون کم یا زیادہ ہو نماز کو وہ چیز فاسد کر دے گی لیا جائے کہ داتوں کے اندر اگر کوئی چیز کسی کے پھاسی ہوئی رہ جائے نماز کے اندر اور وہ اس کو نماز کی حالت میں نگل گیا کوئی بھی مقتدی نماز پڑھنے والا تو اس میں دو صورت ہوتی ہیں ایک ہے کہ اگر نماز کی حالت میں جو چیز نگلی گئی ہے وہ چینے کی برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو ایسے صورت میں یہ نماز کو فاسد کر دے گی یعنی جو چیز آپ کے حالت میں گئی ہے نماز کے حالت میں اس کی تعداد مقدار کتنی ہے مٹر کے یا چینے کی دانے کی برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے کوئی ایسی چیز ہے یا اتنی تعداد میں کھائی ہے بار بار تو ایسی صورت میں یہ نماز فاسد کر دے گی اور اگر اتنی چھوٹی ہے کہ نماز یعنی یہ چینے کی دانے سے کم ہے تو نماز کا پر زیادہ ہو جائے گا مگر یہ بھی نماز جو ہے وہ مکرو ہوگی